موسیقی فیس بوک پہ پروفائل کریٹ کرنے کے بعد نیکس سٹیپ ہے اپنی بیسک انفرمیشن فیس بوک کے اندر انڈر کرنا ہم اس اکثر لوگ اس سٹیپ کو سکپ کر جاتے ہیں میری آپ کو سجیشن یہ ہے کہ فری لانسنگ کا کام چونکہ کریڈیبیلیٹی مانگتا ہے تو میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ تھوڑا ٹائم سپینڈ کیجئے اور اپنی بیسک انفرمیشن انٹر کریں فیس بوک کے اندر تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ انفرمیشن کس طریقے سے انٹر کی جاتی ہے اور کیا کیا سٹیپ اس کے اندر شامل ہیں سب سے پہلے جب آپ فیس بوک کے اندر لاؤگ ان کریں گے تو یہ سکرین آپ کے سامنے کھلے گی اس کو کہتے ہیں نیوز فیڈ ہم نیوز فیڈ کے بارے میں اگلے چل کے کچھ سیشنز کے اندر بات کریں گے سب سے پہلے آئیے پکچر اپلوڈ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ پکچر اپلوڈ کا پروسس کیا ہے تو لیفٹ سائٹ کورنر کے اندر آپ دیکھیں گے کہ نام لکھا ہوا ہے آپ کا نام اس پہ کلک کیجئے جب آپ اپنے نام پہ کلک کریں گے تو ایک اور سکرین کھل جائے گی جو آپ کا بیسک پروفائل ہے اس پروفائل کے اندر جو پکچر ہے وہ آپ کو کہاں نظر آ رہی ہے یا پکچر آپ کے در اپلوڈ کر سکتے ہیں ڈھونڈیے جی ہاں تو لیفٹ سائٹ باکس دیکھئے آپ کو نظر آئے گا ایڈ فوٹو کا اب ایڈ فوٹو کے بٹن کے اوپر کلک کیجئے جب آپ ایڈ فوٹو کے بٹن پہ کلک کریں گے تو آپ کو دو آپشنز نظر آئیں گی اپلوڈ فوٹو کی اور ایڈ فریم کی ہم فریم والی آپشن کو ابھی تھوڑی دیکھ لیے سکپ کر دیتے ہیں ہم اپلوڈ فوٹو والی آپشن پہ کلک کرتے ہیں اس پہ کلک کرنے سے پہلے سب سے زیادہ ضروری ہے کیا کرنا اپنی سیلفی لینا تو میں اپنی سیلفی لیتا ہوں آپ اپنی سیلفی لیجئے جو آپ اپنے فیس بک پروفائل پہ اپلوڈ کریں گے میں نے اپنی سیلفی لے لی اور اب یہ سیلفی میں نے سیف کر دی اپنے کمپیوٹر کے دیسٹاپ کے اوپر یا اپنے کمپیوٹر کی مین سکرین کے اوپر تو جب آپ اپلوڈ فوٹو کے اوپر کلک کریں گے تو آگے آپ کو ایک آپشن نظر آئے گی کہ جس کے اندر آپ کو وہ آپ کے کمپیوٹر کی ڈیریکٹری دکھا رہا ہے آپ اس کمپیوٹر کی ڈیریکٹری کے اندر دیسٹاپ پہ کلک کیجئے دیکھئے آپ کو وہاں فوٹو نظر آئے گی یہ میری فوٹو ہے جو میں نے ابھی بلکل کینچی ہے اس کے اوپر ڈبل کلک کیجئے یہ ہے ڈرائگ ڈڈروپ یا ڈرائگ ڈری سائز کا آپشن جو فیس بوک آپ کو دیکھتا ہے کبھی کبھار آپ کی جو پکچر کا سائز ہے وہ ٹھیک طریقے سے ایجیسٹ نہیں ہوتا فیس بوک پروفائل پکچر کے ساتھ تو آپ اس کو یوز کیجئے اور اپنی پکچر کو ری سائز کیجئے اور بیسٹ جو ویو ہے آپ کی پکچر کا اس کو سیلیکٹ کریں سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کلک کریں سیو کے اوپر اور اسی پروفائل پکچر ہے تو میں نے جو اپنی پروفائل پکچر کھینچی تھی اور کمپیٹر کے اندر سیو کی تھی وہ اب میرے فیس بوک پروفائل کا حصہ بن چکی ہے اسی طرح سے اگر آپ اوپر دیکھیں تو آپ کو ایک اور بٹن نظر آئے گا جس کا نام ہے اپلوڈ یا اپ ڈیٹ کور فوٹو کا یہی پروسس ہے اس پہ بھی جب آپ کلک کریں گے تو اپلوڈ فوٹو کی ڈیالوگ آپ کو وہاں بھی نظر آئیں گے آپ اپنی من پسید نیدہ پکچر ادھر ایز ایک کور فوٹو بھی اپ ڈیٹ کر سکتے ہیں اس سے اگر ہم آگے چلیں دوستو تو آگے چل کے we need to talk about how to edit basic information آپ نے نام بھی ایڈٹ کر لیا آپ نے اپنی پکچر کو بھی اپلوڈ کر دیا اور کور فوٹو کو بھی اپ ڈیٹ کر دیا لیکن آپ کی information ابھی بھی میسیں گے فیس بک پیج سے تو آئیے دیکھتے ہیں کہ فیس بک پیج کے اوپر اپنی information کس طریقے سے انٹر کر دیا آپ اسی پیج کے اوپر دیکھیں تو رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کو ایک بٹن نظر آئے گا edit profile کا جی ہاں آپ کلک کیجئے edit profile کے بٹن پر اور آپ کے پاس ایک نیا dialogue کھولے گا جس کے اندر different options آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں اس کے اندر سب سے top کے اوپر option ہے وہ ہے edit bio کی وہ اپنے بارے میں کوئی شیئر یہاں لکھ دیتے ہیں کچھ different proverbs ہوتے ہیں different جملے ہوتے ہیں جو philosophers کے کہے ہوتے ہیں وہ یہاں لکھ دیتے ہیں میری طرح کا جو سادہ بندہ ہے وہ اپنا generic سے profile دے گا کہ میرا نام ڈاکٹر یاسر رشید ہے اور میں ایک پروفیسر ہوں اس سے اگر ہم آگے چلیں تو اگلا ہمارے پاس option ہے edit featured photos کا اس option کو ہم in the future جا کے explore کریں گے جب ہمارا profile complete ہو جائے گا customize your intro کا بھی option دے گا facebook آپ کو start کے اندر اور اس کے بعد نیچے آپ کو information دے رہا ہوگا کہ آپ نے facebook کو join کب کیا ہمارے case کے اندر ہم نے facebook کو April 2018 میں join کیا اور پھر end کے اندر ہے edit your about info آپ کے بارے میں آپ کی info جو ہے اس کو آپ edit کریں اس button میں click کیجئے اور یہاں آپ سے وہ information مانگ رہا ہے آپ کی workplace کے بارے میں آپ کی professional skills کے بارے میں اور آپ کی university کے بارے میں اور different طریقے سے اور information ہے اسی کے ساتھ اگر آپ left side کے اوپر دیکھئے تو آپ کو different menu وہ provide کرے گا جو ساری about information کے بارے میں بتاتی ہیں اس کے اندر سب سے top پہ ہمارے پاس overview ہے پھر ہمارے پاس work in education ہے جس کا tab ہمارے سامنے ابھی کھلا ہوا ہے work in education کے نیچے اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ ایک tab ہے یا ایک button ہے جو ہے places you have lived کا اس پہ اگر آپ click کریں تو آپ کے سامنے وہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کی current city کیا ہے اور آپ کا hometown کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کا تعلق خانہ وال سے ہو یا آپ کا تعلق کسی اور شہر سے ہو اور آپ رہ لاہور میں رہے ہیں تو آپ کا hometown جو ہے وہ خانہ وال ہوگا اور آپ کی جو current city ہوگی وہ لاہور ہوگی اس کے علاوہ other places جہاں آپ رہ چکے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ یہاں انٹر کر سکتے ہیں places you have lived کے نیچے information جو وہ facebook آپ سے مانگے گا وہ ہے contact and basic info جب آپ اس پہ click کریں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ وہ آپ سے آپ کا email address کے بارے میں leak information مانگ رہا ہے ادھر hidden آ رہی ہے آپ اپنا mobile phone number add کر سکتے ہیں آپ اپنا address add کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ اپنی website یا اگر کوئی اور social link ہے تو ادھر آپ وہ بھی add کر سکتے ہیں اسی page کے اوپر یا آپ کو آپ کی date of birth بھی دکھائے گا اور اس کے علاوہ چند basic generic information جس میں language شامل ہے آپ کے religious views یا domestic views یا political views شامل ہیں وہ بھی آپ یہاں انٹر کر سکتے ہیں contact and basic info کے بعد جو اگلا button ہے وہ ہے family and relationships کا ادھر آپ اپنی family کے بارے میں information دے سکتے ہیں اور اگر آپ کی family کے اور لوگ بھی facebook پہ ہیں تو آپ ان کو بھی اس کے اندر add کر سکتے ہیں family and relationship کے بعد آتا ہے details about you کا generic button اس کے اندر آپ اپنے بارے میں بتا سکتے ہیں آپ کی کوئی history آپ کے بارے میں آپ کا introduction آپ کے اور nick names اور آپ کے favorite quotes favorite quotes کے اندر جس میں میں نے پہلے ذکر کیا کہ کچھ لوگوں کو شعر و شعری کا شوق ہے اور وہ شعر و شعری favorite quotes کے اندر لکھتے ہیں اس کے بعد نیچے جو ہے وہ آتا ہے blood donation یا blood donor یہ ایک نیا function ہے facebook کا جو facebook نے recently introduce کیا ہے بڑا important function ہے in the future جا کے ہم اس کو detail کے اندر بھی دکھیں گے details about you کے بعد facebook last آپ سے information مانگتا ہے life events کی life events وہ events ہیں جو آپ کی زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں اگر آپ recently آپ کے بچے کی پیدائش ہوئی ہے تو آپ کی زندگی کا ایک بہت بڑا اور important event ہے آپ وہ سارے events facebook کے اس پیچ کے اندر ڈال سکتے ہیں اور اپنا profile اور basic information facebook کے اندر complete کر سکتے ہیں موسیقی موسیقی